السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بخاری میں ایک حدیث آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چرواہہ اپنی بکریاں چراہ رہا تھا وہاں بھیڑیا آ گیا اور ایک بکری اٹھا کر لے جانے لگا چرواہی نے اس بکری کو چھڑانے کی کوشش کی تو بھیڑیا بول پڑا درندوں والے دن اس کی رکھوالی کرنے والا کون ہوگا جس دن میرے سوا اور کوئی چرواہہ نہ ہوگا اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص بیل کو اس پر سوار ہو کر لے جا رہا تھا بیل اس کی طرف متوجہ ہو کے کہنے لگا میری پیدائش اس لیے نہیں ہوئی ہے میں تو کھیتی باڑی کے کاموں کے لیے پیدا کیا گیا ہوں یہ سن کر کچھ لوگ بول پڑے سبحان اللہ جانور اور انسانوں کی طرح باتیں کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات پر یقین کرتا ہوں اور ابو بکر اور عمر بن خطاب بھی یہ ایک انیوجل انسیڈنٹ ہے جانوروں کی بات چیت اس حدیث میں لیکن ہماری لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر عمر اور ابو بکر رضی اللہ عنہما دونوں کی طرف سے ان سے پوچھے بغیر یہ دعویٰ کیا کہ ان کا بھی اس قصے پر ایمان ہے ان صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر بلائنڈ فیت تھا سوچے ذرا کہ کیا ہمارا بھی رسول اللہ کی باتوں پر ایسا ٹھکا ہوا ایمان ہے کیا میرے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا دعویٰ کر پاتے اس طرح کی بہت سی انہونی آحادیث جو اتھینٹک بکس میں ہیں ہمیں ملتی ہیں لیکن قرآن کی انہونی قصوں پر ہم پھر بھی ذرا سوچ کر رسپانڈ کرتے ہیں لیکن آحادیث کے معاملے میں ہم اکثر ذرا لا پروائی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور کچھ نہیں تو مو سے یہی نکل جاتا ہے کہ لیکن کیسے جیسے ہم نے تو علوم الحدیث میں پی ایس ڈی کیا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیرلی اپنے آخری خدبے میں فرما دیا تھا کہ میں تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں قرآن اور سنہ تو اگر ہمیں کسی بھی صحیح حدیث پر سلائٹس ڈاؤٹ بھی ہے تو آپ کیوں کیا یہ امپلائی ہے ہمارا ایمان کامل نہیں ہے ہم اپنے رسپونسز سے آرام سے گیج کر سکتے ہیں کہ ہمارا آپ کی احادیث پر ایمان کیسا ہے میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیسا ہے صحابہ کا کیا اعتماد تھا آپ کی باتوں پر کیا ہمیں بہتا ہمیں کیا دل میں شکوک ہونا کمزور ایمان کی علامت ہے کچھ صحابہ رسول اللہ کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے ہمیں کبھی کبھی ایسے خیالات آتے ہیں جو ہم مو سے کہہ بھی نہیں سکتے اس پر آپ نے فرمایا کہ یہ این ایمان کی نشانی ہے اگر تم نے ان پر عمل نہ کیا تو اس کا بھی عجر ہے اور ان سوچوں پر جو ندامت محسوس کرتے ہو یہ خود ایمان کی نشانی ہے تو شیطان صرف برے خیالات دل میں ڈال سکتا ہے all he has is whispers تو ہمارا کام کیا ہے ان وسوسوں اور بری سوچ کو ہم انٹیٹین نہ کریں don't allow it to penetrate into your action so as long as you don't speak of it or act in accordance with it having thoughts is okay don't kill yourself because you are having whispers this is normal and everybody would go through it it's all about how you deal with it اسی طرح شیطان اچھے موقع پر بھی برے وسوسے دل میں ڈالتا ہے مثال کے طور پر آپ کسی ویکیشن پر گئے ہوئے ہیں sunset دیکھتے ہیں اور اللہ یاد آجاتا ہے اب شیطان دل میں کیا خیال ڈالتا ہے کہ یہ سورج اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا ہے لیکن اللہ کو کس نے بنایا ایسے موقع پر انسان اقدم سے alert ہو جائے پہلی چیز اس بات کا احساس کہ یہ شیطان دنگ کر رہا ہے اور پھر ہم تعوض پڑے seek refuge in اللہ from satan اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک اور نیریشن میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم ایسے موقع پر آمن تو باللہ کہیں یعنی I believe in اللہ and you will have the satan running away may Allah subhanahu wa ta'ala allow us to remain strong in our faith and help us to remove satan from our thoughts and actions and may Allah subhanahu wa ta'ala keep our iman strong and pristine so the next time you have doubts about sensitive matters of deen two things to do number one acquire knowledge علم حاصل کریں قرآن کا حدیث کا علم حاصل کریں اور دوسری چیز کیا we say اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم and آمن تو باللہ